کوئی کوئیسن کرنا چاہے تو جی فرمائیں میرا سوال یہ ہے کہ اگر کوئی اچانک ہم پر ایسی کیفیت آ جاتی ہے جو ہمارے دل کو مغموم کر دیتے ہیں اور آنکھوں سے آسو جاری ہو جاتے ہیں تو کیا یہ صورتحال بھی صبر کے منافع ہے نہیں یہ نہیں ہوتی دیکھیں بعض چیزیں غیر اختیاری ہوتی ہیں غیر اختیاری چیز میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے کبھی گریف نہیں ہوگی لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا اللہ تعالیٰ کسی جان کو اس کی آزمائش سے زیادہ اس کی ہمت سے زیادہ آزمائش میں مبتلا کرتا ہی نہیں تو یہ جو احساسِ غم ہیں کسی نقصان پر اچانک قلبی کیفیت کا تبدیل ہو جانا یہ ہمارے قدرت و اختیار میں نہیں اور پھر یہ جو آنسوں کا بہنہ ہے وہ دماغ جو ہوتا ہے اس کیفیت کو محسوس کرتا اور آنکھوں کو حکم دیتا ہے کہ آنسو بہاؤ اس میں بھی آپ کی قدرت و اختیار نہیں ہے یہ جو مانگنے والے ہوتے ہیں یہ قدرت و اختیار سے آسوں نکالتے ہیں لیکن یہ جو احساس کیفیت آتی ہے یہ غیر اختیاری ہوتی ہے اور اس کی سب سے بڑی دلیل اس کے جواز کی جو میں کہہ رہا ہوں کہ یہ بلکل صحیح ہے اس میں کوئی گریف نہیں ہے خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آپ کی زوجہ محترمہ بی بی خدیجت القبرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا وصال ہوا تو وہ غم کا سال قرار دیا آپ کو بڑا صدمہ ہوا ایسی آپ کے صاحبزاد حضرت ابراہیم جب انتقال ہوا تو سرکار کے چشمان مبارکہ سے آنسو جاری ہوئے تو عرض کی یا رسول اللہ آپ بھی یعنی آپ رو رہے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ یہ رحمت ہے یہ بے سبری نہیں ہے مفہوم یہ ہے کہ یہ کوئی بے سبری کے وجہ سے نہیں یہ تو اللہ کی رحمت ہے تو اس لئے احساس غم آنکھوں سے آنسو آ جانا یہ فطری تقاضہ ہے غیر اختیاری اس پر کوئی گریفت نہیں گریفت کہاں پر ہوگی جب ہم کلماتِ کفر نکالیں شک و شکایتِ کلمات یہ ہمارے قدرت و اختیار میں ہیں اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ چلیں بہت ہی آدمی ذہنِ دباؤں میں آکے غلطی سے نکل جائے لیکن اس پر معافی نہیں ہوگی یہ نکل گیا تو کوئی حکم شرعہ متوجہ نہیں ہوگا اگر کلماتِ کفر نکلیں تو ہم کہیں گے آپ در اسلام سے خارج ہیں لیکن کیفیت ایسی تھی اللہ درگزر فرمائے گا آپ دوارہ فوراں توبہ کریں اور تجدیدِ ایمان اور تجدیدِ نکاح کر لیں لیکن بہرحال یہ کیفیات بے سبری کے زمرے میں نہیں آتی